پشاور ہائی کورٹ نے انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ اجلت میں دیا تحریک انصاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا بیرسٹر گوھر کہتا ہے یقین ہے سپریم کورٹ ہمیں بلہ واپس کروائے گی بلہ بحال نہ بھی ہوا تو پھر بھی الیکشن میں جائیں گے رانوما پیچھے آئے نے آئی ایم ایف حکام کے ساتھ ملاقات کی تردید بھی کر دی سپریم کورٹ نے اسٹیویکیٹ کر دیا ہے اور جو آرڈر کیا تھا ہمارا بلے کے بحالی کا وہ واپس لیا ہے کہ یہ سب سے بڑی ریفلیکشن ہے الیکشن کمیشن کی باعث ہونے پہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینا اس لیجٹیمیسی کا بہت بڑا کوسٹن آئے گا آپ کے الیکشن کا ٹو ہنڈر ٹوئنٹی سیون ریزر سیٹ آپ ہم سے نہیں لے سکتے آپ بلہ لیں گے تو آپ کے الیکشن کو دنیا کبھی ریکرگنائز نہیں کرے گا ہم انشاءاللہ اس کے خلاف سپریم کورٹ ہی جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لینا تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزالوشن کے مترادب ہے مجھے اس کو بھی یقین ہے سپریم کورٹ اس میٹر کو ایسے جانے نہیں دے سپریم کورٹ ہمارا بلہ ریسٹور کروائی گا اگر فور وٹیور ریزن نہیں بھی کرتی پھر بھی ہم الیکشن میں تو جائیں گے لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا یہ دیکھو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی بوائی کارٹ کی طرف ہم کسی صورت نہیں جائیں گے یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی آئی ایم ایپ سے کل میرا انٹریکشن انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھا نہ ہم نے آئی ایم ایپ کو کل ڈسکس کیا ہے نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ واپس لیں گے ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ایکانیمی آپ کی خراب ہو جائے گیا اگر آپ فری این فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے کوٹ نے اسٹیویکیٹ کر دیا ہے اور جو آرڈر کیا تھا ہمارا بلے کے بحالی کا وہ واپس لیا ہے کہ یہ سب سے بڑی ریفلیکشن ہے الیکشن کمیشن کی باعث ہونے پر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینا اس لیجٹیمیسی کا بہت بڑا قویشن آئے گا آپ کے الیکشن کا ٹو ہنڈر ٹوئنٹی سیون ریزر سیٹ آپ ہم سے نہیں لے سکتے آپ بلہ لیں گے تو آپ کے الیکشن کو دنیا کبھی ریکگنائز نہیں کرے گی ہم انشاءاللہ اس کے خلاف سپریم کورٹ ہی جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لینا تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزالوشن کے مترادب ہے مجھے کبھی یقین ہے سپریم کورٹ اس میٹر کو ایسے جانے نہیں دے سپریم کورٹ ہی ہمارا بلہ ریسٹور کروائی گا اگر فر ویٹیور ریزن نہیں بھی کرتی پھر بھی ہم الیکشن میں تو جائیں گے لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا یہ دیکھو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی بوائی کارٹ کی طرف ہم کسی صورت نہیں جائیں گے یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی آئی ایم ایپ سے کل میرا انٹریکشن انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھا نہ ہم نے آئی ایم ایپ کو کل ڈسکس کیا ہے نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ واپس لیں گے ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ایکانی میں آپ کی خراب ہو جائے گی اگر آپ فری این فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے بوٹ نے اسٹی ویکیٹ کر دیا ہے اور جو آرڈر کیا تھا ہمارا بلے کے بحالی کا وہ واپس لیا ہے کہ یہ سب سے بڑی ریفلیکشن ہے الیکشن کمیشن کی باعث ہونے پہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینا اس لیجٹیمیسی کا بہت بڑا قویشن آئے گا آپ کے الیکشن کا ٹو ہنڈر ٹوئنٹی سیون ریزر سیٹ آپ ہم سے نہیں لے سکتے آپ بلہ لیں گے تو آپ کے الیکشن کو دنیا کبھی ریکگنائز نہیں کرے گی ہم انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف سپریم کورٹ ہی جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لینا تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزالوشن کے مترادب ہے مجھے اس کو بھی یقین ہے سپریم کورٹ اس میٹر کو ایسے جانے نہیں دے سپریم کورٹ ہمارا بلہ ریسٹور کروائی گا اگر پور وٹیور ریزن نہیں بھی کرتی پھر بھی ہم الیکشن میں تو جائیں گے لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا یہ دیکھو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی بوائی کارٹ کی طرف ہم کسی صورت نہیں جائیں گے یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی آئی ایم ایپ سے کل میرا انٹریکشن انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھا نہ ہم نے آئی ایم ایپ کو کل ڈسکس کیا ہے نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ واپس لیں گے ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں